ویلکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں چینل سیکھوام سے آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ آپ انگلیش کو کیسے اردو میں ٹانسلیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو ایک بہت ہی پاپولر ایپ کی طرف لے کے جا رہا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیوا تو جلدی سے اس لال بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو ملتی رہیں چلے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم انگلیش کو ٹانسلیٹ کر سکتے ہیں تو ویور یہاں پہ پلے سٹور کو اپن کر لیں اور یہاں پہ گوگل پلے سٹور میں لکھیں یو ڈکشنیری تو یہ آپ کے پاس سکھا پا چکے یو ڈکشنیری انگلیش آف لائن تو اس کو انسٹال کر لیجئے میں نے اس کو انسٹال کیا ہوا ہے اس لئے میں یہاں سے اپن تھا تو یہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اس کا انٹرفیس آگیا ہے اس ٹکشنیری کی جو سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یہ آف لائن بھی آپ کے پاس کام کرتی ہے اور انگلیش ٹو انگلیش ٹرانسلیشن یا انگلیش ٹو اردو ٹرانسلیشن کر سکتی ہے اس کے علاوہ یہ ڈیفرنٹ لینگویجز میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دے سکتی ہے لیکن ہم یہاں پہ صرف اردو کو دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ جو آئیکن بنا ہوئے اس آئیکن پہ آ جائیے یہ جو تھری بارز بنی ہوئے ہیں ان پہ کلک کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس سب سے پہلے اس کی لیبریریز ہے ہم اس کی لیبریریز میں چلے جاتی ہیں تو یہاں سے ویورز سب سے پہلے جو فرس تری پیکج ہیں یہ آپ نے لازمی ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اس کو میں ڈاؤنلوڈ پہ لگا دیتا ہوں اس طرح اس کو ڈاؤنلوڈ پہ لگا دیتا ہوں اور اس کو ڈاؤنلوڈ پہ لگا دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ سکرول کر کے نیچے آ جائیں تو آپ یہاں پہ انگلیس ٹوردو فائنڈ کریں تو یہ آپ کے پاس انڈ پہ انگلیس ٹوردو موجود ہے یہاں پہ اس انگلیس ٹوردو پہ آئیں اور اس کو ڈاؤنلوڈ پہ لگا دیتا ہوں تو یہ تھوڑا سا ٹائم لیں گے ڈاؤنلوڈ ہونے میں ویورز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں پیکج اسٹال ہو چکے ہیں اب ہم یہاں سے بیک پہ چلے جاتے ہیں جو ویورز یہاں پہ میں ایک ورڈ لکھتا ہوں ہیلپ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں نے اس کو سرچ کیا تو یہ بتا رہا ہے کہ ہیلپ یوکے میں یہ ہے اور ہیلپ یویسے میں یہ ہے اور اس طرح سے کیونکہ ابھی بائی ڈیفالٹ انگلیس ٹو انگلیس ٹکشنری سیٹ ہے اس کو یہاں پہ کلک کریں اور یہاں سے آپ انگلیس ٹوردو سلیکٹ کر لیں تو ابھی اگر آپ دوبارہ سرچ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو ہیلپ کا مدد اردو میں بتا رہا ہے مدد تو ویور اس ٹکشنری کو آپ ورڈ سیپ کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو یہاں سیٹنگ میں جا کے یہ جو اس کی اپشن آ رہی ہیں ان کو انیبل کر دیں یہ کپی ٹو ٹرانسلیٹ اور یہ ساری اپشن اگر آپ انیبل کر دیں گے تو پھر آپ کو وہ ورڈ سیپ میں بھی اس کے میننگ بتائے گا اس کے لئے آپ یہاں پہ یہ کر سکتے ہیں کہ سپوز میں ایک ورڈ یہاں پہ کوئی بھی سرچ کرتا ہوں اور تو یہ یہاں پہ میں نے سرچ کر لیا ورڈ تو اگر یہاں پہ میں سٹار پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہاں سے آپ اس کو کنفرم کر دیں اس کے بعد یہاں پہ آ جائیں یہاں سے مائے ورڈ پہ کلک کریں تو یہ جو آپ نے ورڈ سیپ کیا تھا تو وہ یہاں پہ ڈی فالڈ ڈسٹ میں ایڈ ہے اس طرح سے آپ ورڈ کی اپنی لسٹ بھی اس میں منٹین کر سکتے ہیں یہ ایڈکشنری آف لائن کام کرے گی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی اس طرح کی ویڈیو سے آپ استفادہ کر سکیں Thank you